عوض بلو بن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی دیر سٹوڈنٹس ہاؤ آر یو آئی ہوپ ڈیو آر فائن ڈیر سٹوڈنٹس مائی نیم ہے شاہد بٹی اینڈ یو آر واشنگ شاہد بٹی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو کے اندر میں سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک جو پرابلم ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کسی یونیورسٹی کا سپیشلی پنجابی یونیورسٹی کا آن لائن ایڈمیشن سینڈ کرتے ہیں تو بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو یہ میسج آتا ہے ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ اگر آپ آن لائن ایڈمیشن سینڈ کر رہے ہیں اور آپ کی سکرین کی اوپر یعنی جب آپ اینٹر کرتے ہیں سی این ای سی ریجسٹریشن نمبر یا اپنا یوزر نیم پاسی ورڈ اینٹر کرتے ہیں تو آگے سے یونیورسٹی کے پورٹل کو پر یہ میسج آتا ہے ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سلوشن کیا ہے اگر تو یہ پرابلم آپ کو آتا ہے کہ ریکارڈ ناٹ فاؤنڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سی این آئی سی ہے وہ پنجابی یونیورسٹی کے اندر ریجسٹریڈ نہیں ہے اگر آپ کی ریجسٹریشن دو ہزار سولہ سے پہلے کی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو یہ پرابلم آ سکتے ہیں جن کی ریجسٹریشن دو ہزار سولہ سے پہلے کی ہوئی ہے اور جن کی ریجسٹریشن جو ہے وہ دو ہزار سولہ کے بعد کی ہوئی ہے ان کو یہ پرابلم نہیں آتا ہے تو جو دو ہزار سولہ سے پہلے والے ہیں سٹوڈنٹ جنہوں کی ریجسٹریشن ہے تو ان کو یہ مسئلہ آئے گا تو اس کا حل کیا ہے حال یہ ہے کہ آپ نے خود جو ہے وہ یونیورسٹی جانا ہے پنجاب یونیورسٹی یا جس یونیورسٹی میں یہ پرابلم ہو تو اس میں آپ نے جا کر بزاتے خود آپ نے جانا ہے اور اپنا جو سی این ای سی ہے وہ آپ نے اپ ڈیٹ کروانے ہے جب آپ سی این ای سی نمبر جو ہے وہ اپ ڈیٹ کروائیں گے تو اس کے بعد یہ پرابلم جو ہے یہ آپ کو نہیں آئے گا لہٰذا دو ہزار سولہ سے پہرے والے جن کی ریجسٹریشن ہے یا جن کی ریجسٹریشن اولڈ ہے یعنی دو ہزار سولہ سے پہلے ہے تو ان کو یہ پرابلم ضرور آئے گا ریکارڈ نہ فاند تو جب تک وہ اس کو سی این ای سی کو اپ ڈیٹ نہیں کروائیں گے اس وقت تک یہ مسئلہ جو ہے یہ حال نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہی شاہر بٹی کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیارہ کیے گا اللہ حافظ